بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی گیس پیپرز اور پیپر سکرین کی ویڈیو اپ ڈیٹ بہت آسانی مل سکیں سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا جو ہمارے پاس چیپٹر نمبر وان ہے اس کے موسٹ امپورٹن جو شارٹ کوئیشن ہے ان میں پہلا قویشن ہے ہماری روز مرہ زندگی میں جو فائدے ہیں وہ بتانے ہیں اس کے بعد دیفائن پلازما فیزکس اور جیو فیزکس پلازما فیزکس کی اور جیو فیزکس کی تریف کرنی ہے تیسرا قویشن ہے بیٹا دیفائن بیس کوانٹیٹیز اور رائٹ نیم تو فور بیس یونٹ بیس کوانٹیٹیز کی یعنی بنیادی مقداروں کی تریف کرنی ہے اور ان کے جو ہے وہ چار بیس کوانٹیٹیز کے یعنی چار بنیادی مقداروں کے نام دکھنے ہیں قویشن نمبر فور ہے دیفائن بیس اور ڈرائیو کانٹیٹیز کی تریف کرنی ہے یعنی بنیادی اور ماخوز مقداروں کی تریف کرنی ہے پانچ میں what is meant by prefixes پری فکس سے کیا مراد ہے اس کی مثال دینی ہے چھتا قویشن ہے دیفائن سائنٹیفک نوٹیشن سائنٹیفک نوٹیشن کی تریف کرنی ہے تو یہ بیٹا چھے جو ہے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کے نائنٹ کلاس فیزکس کے قویشن ہے ان کو اچھے سے تیار کرلیں اس کے بعد چپٹر نوٹیشن تھو کے جو موسٹ امپورٹنٹ چھے قویشن ہے وہ کون سے ہیں دیفائن ٹرانسلیٹری موشن ہے اینڈ گیو این اگزیمپل ٹرانسلیٹری موشن کی تریف کریں اور اس کی ایک مثال دیں اگلا قویشن ہے دیفائن رینڈم موشن ہے اینڈ گیو اگزیمپل رینڈم موشن کی تریف کریں اور اس کی ایک مثال دیں اگلا question ہے وائیبریٹری موشن کی تعریف کریں اور ایک مثال دیں اس سے اگلا ہے velocity کی تعریف کرنی ہے اور اس کا ایسا ہی unit لکھنے ہے next والا ہے جو پانچویں ہیں وہ آپ نے بتانا ہے سکیلر اور ویکٹر کے درمیان میں کیا فرق ہے اس کے بعد six والا جو question ہے acceleration کی تعریف کرنی ہے اور اس کا ایسا ہی unit لکھنے ہے next chapter number three کے جو most important short question ہے اس میں first والا ہے newton first law کی تعریف کرنی ہے آپ نے سیکنڈ والا جو کوئشن ہے وہ آپ نے مائس اور ویٹ یعنی ماس اور وزن کے درمیان میں فرق بتانے ہیں تھرڈ والا ہے نیوٹن کے تیسرے قانون کی تعریف کرنی ہے اور اگزمپل دینی ہے فور والا جو کوئشن ہے وہ رولنگ فرکشن اور سلائڈنگ فرکشن میں کیا فرق ہے یا رولنگ فرکشن سلائڈنگ فرکشن سے ہمیشہ کم کیوں ہوتی ہے یہ بتانے ہیں کوئشن نمبر فیفت ہے ویٹ ایز منٹ بائی بریکنگ اینڈ سکائیڈنگ بریکنگ اور سکائیڈنگ سے کیا مراد ہے اگلا قویشن ہے کوئشنٹ آف فرکشن کی تعریف کرنی ہے اور اس کی ایکویشن لکھنی ہے سینٹی بیٹر فورس سے کیا مراد ہے اور سینٹی فیوکل فورس سے کیا مراد ہے یہ بیٹا سیون موسٹ ایمپورٹنٹ قویشن ہے چیپٹر نمبر فور کے جو موسٹ ایمپورٹنٹ شارٹ قویشن ہے وہ چھے شارٹ قویشن ہیں لائک اور ان لائک پیرلل فورسز کی تعریف ریزولیشن آف فورس کی تعریف اس کے بعد اکلیبریم کی تعریف اس کے بعد بیٹا فور وال ہے نیچرل اکلیبریم کی تعریف پانچویں سٹیٹ سیکنڈ كرنیشن فار اکلیبریم انڈ رائٹ اس فارمولا اس کے بعد بیٹا پانچویں جو چپٹر ہے چپٹر نمبر فائیو کے موسٹ ایمپورٹن یہ چھے قویشن ہے پہلا ہے لاف گریویٹیشن ایز ایمپورٹن ٹو کیسے گریویٹیشن کا قانون ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے دوسرا ہے لاف گریویٹیشن اس کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے اور اس کا ایکویشن کا فارمولا لکھنا ہے اگلا ہے بیٹا فیلڈ فورس اور گریویٹیشنل فیلڈ سے ٹرینٹ فیلڈ فورڈ اور گریویٹیشنل فیلڈ سے ٹرینٹ میں کیا فرق ہے یہ بتانے اس کے بعد ہو دہ میس آف ارت کین بھی ڈیٹرمن ہم زمین کا میس کیسے میجر کر سکتے ہیں یہ بتانے اگلا قویشن ہے نیچرل سیٹلائٹ قدرتی سیارے کیا ہوتے ہیں اس کی طریف کرنی ہے ڈیفرنس بٹوین کیپیٹل جی اور سمال جی کیپیٹل جی اور سمال جی میں کیا فرق ہے یہ بتانے ہیں چپٹر نمبر سکس کے جو موسٹ ایمپورٹن بیٹا چھے ہے ساتھ چارٹ قویشن ہے وہ کون کون سے جول کی طریف کرنی ہے لائٹ انرجی سے کیا مراد ہے اس کے بعد پوٹینشل انرجی کی طریف کرنی ہے اور اس کی اکویشن لکھنی ہے نیوکلئر انرجی سے کیا مراد ہے اس کے بعد آپ نے فوسل فیول کے جو ہے وہ دو نقصانات لکھنے ڈیس اڈوانٹیج چھٹا ہے ایفیشنسی کی طریف کرنی ہے اور اس کی اکویشن لکھنی ہے ساتھوہ جو ہے وہ ہے اون ویچ فیکٹر ورک ڈیپینڈ کون سے فیکٹر ہیں جن کے اوپر ورک ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی ورک کا انحصار کن کن عوامل پر ہے وہ بتانے ہیں آگے چیپٹر نمبر سیمن جو ہے اس کے موسٹ امپورٹن جو شارٹ کوئیشن ہے یہ آٹ شارٹ کوئیشن ہے ان کو آپ نے کر لینا ہے پہلا ہے آپ نے ڈیفائن فیچر آف کائنیٹک مالیکیولر مارڈل آف میٹر مادک کی جو کائنیٹک مالیکیولر مارڈل ہے تھیوری ہے اس کی آپ نے خصوصیات بتانی ہے اکسلا کی طریف کرنی ہے نیکسٹ ہے یانگز مارڈلس کی طریف کرنی ہے اس کے بعد دینسٹی اور ایلاسٹی سٹی میں کیا فرق ہے نیکسٹ ہے پریشر کی دریف کرنی ہے اور اس کا یونر لکھنا ہے ایلاسٹی سٹی کسے کہتے ہیں یہ بتانے ہیں اگلا کوئشن ہے ڈیفرنس بٹوین سٹریس اور سٹرین سٹریس اور سٹرین میں کیا فرق ہے اور آگے بٹا آپ کے پاس یہ کوئشن نمبر جو ہے ایٹ والا یہ بھی آپ نے کر لینا ہے ہیں ان میں پہلا ہے ہنڈر فارن ہائی ٹمپریچر کو آپ نے سیلسیس سکیل میں جو ہے وہ کنورٹ کرنے ہیں اس کے بعد سیکنڈ والا ہے سپیسیفک ہیٹ اس کی طریف کرنی ہے اس کے بعد بٹا ہیٹ اور ٹمپریچر میں کیا فرق ہے یہ بتانے ہیں لیٹنٹ ہیٹ آف فیوجن اس سے کیا مراد ہے وہ بتانے ہیں نیکس ہے وائے گیپ آر ہے لیفٹ ان ریلوے ٹریک جو ریلوے کے ٹریکس ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے خالی جگہ کیوں رکھی جاتی ہیں وہ بتانے ہیں اس کے بعد چھٹا ہے لور اینڈ فکس پوائنٹ کی طریف آپ نے کرنی ہے لاسٹ والے چیپٹر کے جو موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوئیشن ہے بٹا وہ یہ والے چھے شارٹ کوئیشن ہے رائٹ نیم آف ٹو ایکسپرٹ تھرمل رائیڈرز دو جو ہے ایکسپرٹ تھرمل رائیڈرز کے نیم بتانے ہیں واٹیز منٹ بائی کنونشنز کرانٹ یعنی کنونشنل کرانٹ کی تعریف کرنی ہے اس کے بعد ڈیفرنس بٹوین لینڈ اینڈ سی بریز جو ہے ہمارے پاس نسیم بری اور نسیم بیری جو ہے ان میں دونوں میں کیا فرق ہے یہ بتانے ہیں اس کے بعد ڈیفائنڈ ریڈیشن جو ہے وہ ریڈیشن کی تعریف کرنی ہے کنونشنل کنونشن اور کنڈکشن میں کیا فرق ہے یہ بتانے ہیں اور لاسٹ والا کوئیشن ہے ایک اچھے کنڈکٹر کے دو استعمالات بتانے ہیں یہ بٹا آپ کے پاس تقریبا ہاں چیپٹر کے پانچ پانچ چھے چھے شارٹ کسٹن ہے ان کو اپنے اچھے سے پریپیر کرنے ہیں انشاءاللہ پیپر میں اچھے مارکس آ جائیں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیو اپ ڈیٹ پاس آنی مل سکے اللہ حافظ مل سکے اللہ حافظ